بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ صَدْعِفُونَ فَلَارْضَ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بھیجی معظمت محمد وعالی محمد عائدان محترم جامع مسجد جعفریہ ملیڈ گینڈ میں خمسے کی آخری مجلس سور قصص کی پانچوی آیت کے زیل میں آپ سمت فرما رہے ہیں خمسے مجلس عذا میں ہمارا عنوان صفات اصحاب امام زمانہ علیہ السلام ہیں اور جس آئے مجیدہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں روحی کا زمین پر کمزور بنایا گیا ہے جن کو ضعیف بنایا گیا ہے جن پر ظلم و ستم کیا گیا ہے ان پر احسان کریں احسان کہتے ہو نجع لہم امہ ہم ان کو امام قرار دیں و نجع لہم الوارثین اور ان کو وارث قرار دیں یعنی اس آئے مجیدہ میں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط منسلک ہے یہ آیت در حقیقت ہمیں ایک روشن مستقبل کی جانب متوجہ کر رہی ہے کہ انسانیت کا ایک روشن مستقبل ہے اور اس سے قبل بھی ہم کراچی میں دوسرے مقامات پر اسلام کا آدلانہ نظام اور امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اسلام کے جو آدلانہ نظام اس کی حقیقی جامعہ اور کامل صورت وہ امام عصر علیہ السلام کے انقلاب اور ظہور کے بعد ہی ممکن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو تمام عدیان عالم پر غلبہ دیں گے یہ در حقیقت رسول اللہ کے زمانے میں امیتحرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا اور یہ خواب اس وقت شرمند تعبیر ہوگا کہ جب ہمار اور آپ کا بلکہ پوری انسانیت کا امام پر دغیب سے ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دین کو اس مذہب کو پورے عدیان عالم پر غلبہ عطا کرے گا لہذا اسلام ایک ایسے روشن مستقبل اور برائٹ فیچر کے جانب ہماری توجہ کو مبزول کر آرہا ہے اور اس کے لئے ضرور یہ ہے مسلسل آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ جتنا وقت ہمیں ملا ہے بحیثیت منتظر امام زمانہ کسی بھی قوم کو نہیں ملا بلکہ یوں کہوں کہ کسی قوم کو انتظار کرنے کا وقت ہی نہیں ملا رسول اللہ کے بعد انتظار کرنے والے نہیں تھے فورا فیصلہ کرنا تھا آپ کی خدمت میں ارز کیا امام علی کے بعد انتظار کرنے والی تھے کہ بیٹھ جائے جب امام آئیں گے دیکھیں گے پھر ہم بیٹھ کریں گے نہیں امام علی کے شہادت فورا فیصلہ کرو کہاں جانا ہے اس کے بعد امام حضن کی شہادت ہے امام حسین امام حسین کی شہادت ہے امام سجد بقیہ تمام آئیمہ کے زمانے میں لوگ منتظر نہیں تھے فورا فیصلہ کرنا تھا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور فضیلت برتری دی ہے وہ ہے انتظار کرنے والے منتظر اس لئے حدیث میں ہیں افضل العامال الانتظار الفرج کہ افضل ترین عامال صاحب فضیلت عامال کونسا ہے امام زمانہ کے وجود کا ان کے انقلاب ان کے ظہور کا انتظار افضل ترین عامال میں سے کیوں یہ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے ایک شخص کا انتظار نہیں ہو رہا ایک نظام کا ایک سسٹم کا انتظار ہو رہا ہے وہ برائٹ فیوچر کا روشن مستقبل کا انتظار ہو رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ کہہ دیا وہ ہاتھ پہ آت رکھے بڑی انتظار جیسا آپ جی ابھی سماعت فرما رہے تھے کہ مولانا نہیں آئے چلے بھئی انتظار کر رہے ہیں تو اس گیپ کو ہم مثلا فل کر دیں کوئی اور نہیں ملا تو کسی سوز خان کو لیا ہے کسی کو نہیں ملا کوئی نوہ خان آگئے بھئے انتظار ہو رہا ہے یہ انتظار ایسا نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے نہیں یہ انتظار خود بخود ہمیں اس آنے والی شخصیت کیلئے تیار کر رہا ہے یعنی اگر اگر گیارہ آئمہ کی شہادت ولایت علم تجربہ تحریظ جدوجہد قتال مارکہ خون پابندیاں جدوجہد پابندے سلاسل ہونا نماز روضہ حج زکاة جتنی بھی عبادات ہیں جتنی بھی اخلاقیات ہیں جتنا بھی کردار ہیں جتنی بھی عظمتیں ہیں جتنی بھی رفتیں ہیں جتنی بھی بلندیاں ہیں جتنی بھی حسنات ہیں جتنی بھی درجات ہیں جتنی بھی فضائل ہیں جتنی بھی کمالات ہیں سب تمہارے پاس موجود ہیں اگر تم ابھی بھی تیار نہ ہوئے اور اپنے آپ کو آنے والے امام کے لئے تیار نہ کیا تو بھی جتنا عرصہ تمہیں ملا ہے یہ سب تمہیں جہنم میں جھکنے کے لئے کافی ہوگا یہ انتہائی تکلیف دے بات ہے میرے لئے اور آپ کے لئے کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہم جس میں اپنی تعمیر کر سکتے تھے کردار سادھی معاشرہ سادھی امت سادھی ہم وہی زمانہ برباد کر دیں اور پھر وہی وقت ہمارے لئے روز قیامت حجت بن جائے ہماری خلاف گواہی دے یہ اطالب علم جو وفض آیا کرے اور امتحان میں بغیر تیاری آکے بیٹھے اب اسے ایک ایک دن یاد آئے گا کہ میں فلا دن کھیل رہا تھا فلا دن یہ کام کر رہا تھا فلا دن زائع کر رہا تھا فلا دن وقت کو تلف کر رہا تھا یہی وقت جو پڑھائی میں صرف کر سکتا تھا کھیل کود میں زائع کیا کیا ہوگا یہی وقت یہی تیاری کا زمانہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا اس کی ناکامی میں بنیادی کردار ادا کرے گا چنانچہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ امام کے لئے تیار اور ہر طرح کی ایک قوم بننے کے لئے کمت بننے کے لئے وہ ہمیں عطا کر دی گئے علم چاہیے علم صرف امام علی کا نہیں گیارہ آئمہ کا علم تقوی چاہیے تقوی جدو جہر چاہیے جدو جہر سخت سخت حالات میں قیام کی مثالیں چاہیے کربولہ حاضر ہے استقامت چاہیے فاطمہ زہرہ سے شروع کرو استقامت گرس اور گیاروے امام تک آجاؤ یعنی جو آپ تصور کر سکتے ہیں جو تصور کر سکتے ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اہل بیت علیہ السلام نے ان دو سو ساٹھ سالوں میں یعنی جب سے حجرت کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اور امام کی شہادت تک گیاروے امام کی شہادت تک یہ جو کچھ بھی ہمیں ضرورت تھی ہے اور رہے گی آئندہ وہ سب آئیمہ نے دے دیا یعنی اگر نہ دیں تو آئیمہ کی تعلیمات پر آئیمہ کے علم پر ان کی تبلیغ پر حرف ہوگا اعتراض اٹھے گا انگلی اٹھے گی کہ جناب فلا امام نے بیان نہیں کیا لہذا میں کہہ رہا ہوں جو کچھ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارے ارتقاء کامیابی ایک زندہ قوم بننے کی ضروری اور لازمی ہے وہ سب آئیمہ نے ان دو سو ساٹھ سالوں میں دے دیا ہے کیونکہ پتا تھا کہ اب امام پردہ غیر میں جانے والا ہے علم ہے لہذا لازمی تیاری کرا دو بھئی استاد ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب مجھے چھٹی پہ جانا ہے لہذا کیا کرتا ہے تیاری کرا دیتا ہے دیکھو بھئی بچوں مجھے جانا ہے لہذا میں جلد جلدی تمہیں تیاری کرا رہا ہوں تاکہ میں نبی ہوں تو امتحان تم دلیلے نصاب مکمل ہو جائے گیارہ آئیمہ ہمارے معلم ہیں ہمارے مدرس ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے رہنما ہیں اور رہنما بھی کیسے کہ جناب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے میں جانب اللہ ہیں معصوم ہیں علمی لدنی کے مالک ہیں خطا اشتبہ ان کے زندگی میں نہیں ہیں چنانچہ ہر لازمی چیز دے دی اگر ہم اب بھی تیار نہ ہوں اب بھی آمادہ نہ ہوں تو پھر وائے ہیں اس لئے کہا کہ انتظار انتظار الفرد افضل الامار بہترین آمال میں سے بہترین آمال میں سے یعنی پرپریشن کرو تیاری کرو اپنی آمادہ کرو کہ ایک امام آنے والا زندہ قوم بنو متحق قوم بنو میں مثالیں دے رہا ہوں یہ ماتم ہمیں ایک نظم دینے کے لئے ہے منظم کرنے کے لئے ہے کم سے دم ماتم سے منظم ہو نماز جماعت منظم ہو چھوڑی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر پیش کی جاتی ہے آخر میں منظم دسرخان لگتا ہے پلیٹے لگیویں آرہم سا کے بیٹھیں سکون چکانا گا ہے منظم قوم برو اسی طریقے سے زمانہ غیبت میں ہمیں بغیر نائب امام کے نہیں چھوڑا گیا ولی فقی کا تصور دیا کہ ایک نائب امام ہوتا ہے جو ولایت کا حامل ہوگا میں نے عرض کیا تھا اینما کی ولایت دو قسم کی ہیں ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریفی ولایت تکوینی یعنی تصرف کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے ان کو جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کریں جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کریں یہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں اور جو چاہیں یہ جو چاہیں ہمارے چاہنے کی مانگید نہیں ہیں یہ وہ حسیہ ہیں کہ یہ وہ تو چاہتی نہیں جو سوائے اس کے جو ان کا رب چاہتا ہے یہ اپنی رضا اور خدا کی رضا کو ملا دیتے ہیں یعنی ان کی رضا اللہ کی رضا کے تابع ہے یعنی اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں یعنی بستر رسول پر سوکر علی مرتضی اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں اس طریقے سے یعنی اب یہ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا توجہ رکھے گا ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی ایسی چیز ذہن ملے یعنی عوض باللہ جو اللہ کی رضا کے مخالف اور خلاف ہو چنانچہ ولایت تکوینی ولایت تشریعی یعنی دین کو نافذ کرنے کی ولایت قانونی ولایت دو قسم کی اسطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی ابھی عوامی کالونی میں تین روزہ مجالیس پڑی ہیں وہاں پہ میں نے اس بہت کو کھولا تھا موضوع سے مطالق چند نکتے اور چند پہلو آپ کی خدمت میں ارض کرنا درود بھیجئے محمد وعالی محمد دو اسطلاحیں ہیں ایک مشہوریت اور ایک مشروعیت مشہوریت شہرہ سے ہے شہیر شہرہ شہرت پا جانا معروف ہو جانا اور مشروعیت شعراء سے ہے قانون سے ہے مشہور یعنی ممکن ہے کوئی انسان مشہور ہو جائے ایک ہے مشروعیت یعنی قانونی حیثیت لو کے اعتبار سے آپ کی کیا حیثیت بنتی ہے مثلا امام مشروعیت کا حامل ہوتا ہے خواہ وہ مشہوریت کا حامل نہ ہو توجہ رکھئے گا ممکن ہے امام مشہور نہ ہو لیکن وہ مشروعیت کا حامل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بیٹھے جائے گا یعنی قانونی حیثیت ہے امام کی اللہ کی طرف سے علم الدنی معصوم ہوگا یہ مشروعیت ہے یعنی قانونی حیثیت اللہ نے دی ہر کوئی امام نہیں بن سکتا یہ یہ شرائط ہوں گی امام مشروعیت رکھتا ہے ممکن ہے کوئی مشہور ہو جائے کہ میں نظام حکومت سمال ہوں گا ممکن ہے ہوں ہیں لوگ مشروع لیکن ان کی مشروعیت نہیں تھی اس لیے کہ جو مشہور ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے مشروعیت رکھنے والے افراد کی طرف جھکنا پڑتا ہے جھکنا پڑے گا دو قسم کے انسان ہیں ایک کو ہم بناتے ہیں ایک کو خدا بناتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ہے وہ حق پر ہے یا وہ جو اللہ نے بنایا ہے اگر اللہ کا بنایا ہے وہ جو مشروع ہے اگر وہ مشہور لوگوں کے دروں پر جھپتا نظر آ جائے تو سمجھ جانا لوگوں کو بنایا ہوا قابل اعتماد ہے اور اگر لوگوں کو بنایا ہے وہ جو مشہور ہو اگر لولا علی لحلق عمر کہتا وہ نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا بنایا ہوا قابل اعتماد ہے وہ مشروعیت رکھتا ہے تو امام قانون حضیت رکھتا ہے امام شریع حضیت رکھتا ہے یہ ولایت جو ہے امام کی دین کو ناوید کرے یہ ولی فقی کو حاصل ہوتی ہے ولی فقی کو حاصل ہوتی ہے یہ ولایت تشریعی ولایت امام کی یعنی یہ امام کا نائب ہے یہ امام کی نیابت میں دین کو نافذ کرے گا آپ پوچھنے دلیل کیا ہے دو دلیل دعا ایک امام حسین کا وہ بشور معروف جملہ جس میں مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا جبایعو مثلہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہیں کرے گا نہیں کر سکتا میرا جیسا امام حسین نے نہیں فرمایا میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا واضح ہے یہ انا خسین ابن علی لا ابایعو یزید یہ نہیں فرمایا مولا نے اب تصور کیجئے مولا نے جو تعبیر استعمال کیا ہے یہ تا قیامت ولی فقیقی قانونی اور شرح حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ہے میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی حسین کیا فرما رہے میرا جیسا یعنی میں اگر مسلم کو نائب بنا کے بھیج رہا ہوں تو وہ جو رکھیے گا نائب سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں تو کیا یہ میرے جیسا ہے تو وہ جو رکھی گا یعنی فضائل میں کمالاج میں مسلم حسین جیسے ہرگز نہیں بھئی لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسا کہتے تھے نہیں لوگ رسول ہم جیسا ہے ٹھیک ہے انا بشارم مظلکو میں تمہارے جیسے بشارم لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اگر رسول تمہارے جیسا ہے تو کیا تم بھی رسول جیسے ہو بھئی اگر تم رسول جیسے ہو تو فرشتہ تم بھی نازل ہونا چاہیے تمہارا بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے تم جو جاگتے میں دیکھتے ہو وہی سودے میں دیکھو تو پھر کہنے کے اغدار ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں ضرور بجازمت محمد وال محمد وال تو یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سفیر ہے یہ میرا نائب ہے یہ ولایت تکوینی میں نہیں ہیں کہ حسین کا نائب ہے تو حسین کی جیسے فضائل ہوں گے مسلم ابن عقیل کے نہیں یہ ولایت تشریعی میں میرا نائب ہے یعنی قانون کدھاری میں یعنی بیعت لینے میں یعنی لوگوں کو جمع کرنے میں یعنی میری غیبت میں کہ جب تک میں کوفے نہ پہنچ جاؤں جب تک حسین ابن علی کوفے پہنچ کر تمام باغ دوڑ کو حکومت کو نظام کو سلطنت کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے یہ جو اتنا عرصہ غیبت کا ہے کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں میرا نائب ولایت تشریعی رکھتا ہے اس کا ہاتھ معصوم نہیں ہے اس کا قول خجد نہیں ہے لیکن جب مجھ سے منصوب ہو گیا تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اس کا قول میرا قول ہے اب اس کے ہاتھ پہ جو بائیت ہوگی وہ حسین ابن علی کی ہوگی وہ مسلم کی نہیں ہوگی ہاتھ مسلم کا ہوگا اس پہ ہاتھ تمہارا ہوگا لیکن چونکہ میرا نائب ہے لہذا اب اس کا قول میرا قول اس کا حکم میرا اس کی مخالفت میری مخالفت تو ولی فقی در حقیقت نیابت امام میں ملائیت تشریعی کا حامل ہوتا ہے اس لئے امام نے فرمایا مثلی میرا جیسا یعنی تاریخ میں جتنے بھی سورما آئیں گے جتنے بھی مجاہد آئیں گے جو حسین ابن علی کی ماند اپنے اپنے زمانے کے تاہوتوں کے سامنے خونہ شاموں کے سامنے ظالموں کے سامنے ٹٹ جائیں گے تو سمجھ جانا جو ظلم سے ٹکرا جائے وہ حسین ہی ہوا کرتا ہے درود بھیجے محمد والا تو کربو بلا ہمیں تیار کر رہی ہے کہ ہم امام زمانے کے لئے تیار ہوں اور یہ کربو بلا ہے جس کی سمجھ میں آ جائے کربو بلا کیوں ولایت کے دفاع کے لئے ہے ولایت کیا ہے ولایت نماز ہے ولایت اور روزہ ہیں ولایت کو سمجھنا ہے تو روزے کو سمجھو روزے کی حقیقت پانی ہے تو ولایت کے پاس داؤ توجہ رکھیے گا لازم و ملزوم ہے یعنی اگر ولایت سے علی ولایت سے اممہ قبول نہ کی تو نماز روزہ واپس ریٹن یہی واپس کر دیا جائے گا لے جاؤ کیونکہ ولایت نہیں اسٹیمپ نہیں لگی ولایت کی توجہ رکھیے گا ولایت کی اسٹیمپ نہیں لگی ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے ہزار روزے قرضی ڈرکٹر صاحب سے میں نے کہا میں آپ کو دو مہینے پر لٹا دوں گا اس کے بعد میں دو مہینے پر بعد گیا اور میں نے نوٹ ان کی خدمت میں پہنچا دیا اور سب شکریہ آپ کے آپ نے میری مدد فرمائی تھی یہ ہزار کا نوٹ آپ کی خدمت میں آپ کی امانت لٹا رہا ہے اسی دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو ہزار روپے کے نیلے والے نوٹ ہے نا یہ کل آدم ہو گئے ان کی ڈیٹ گزر گئی آپ ایک مہینے کے اندر اندر جمع کر آ دیں ڈاکٹر صاحب تو مجھے دو مہینے پہلے دے چکے ایک مہینے کا ٹائم تھا ان کے تو ہزار روپے گئے جی اب میں لے کے پاچھو دو مہینے بعد ڈیٹ گزر چکی ہے میں نے کہا لے لیجی اپنے ہزار روپے کہیں گے نہیں اب اس کام کا نہیں ہے میں کہا نہیں نہیں یہ اصلی نوٹ ہے ذرا ہلا کے دیکھیں آواز آئے گی ہواہ جھل کے دیکھیں کہیں گے نہیں میرا مقصد یہ گئی میرا مقصد یہ گئی بس اب چھوڑیے اصلی نوٹ ہے دیکھیں اسٹریٹ بینک و پاکستان کی مول لگی ہوئی ہے تو وہ جو رکھی مول لگی ہوئی ہے کہیں گے نہیں چھوڑی بس اب بہت گزر گیا میں نے کہا نہیں اس میں وہ تار بھی دھاگہ بھی موجود ہے جو اصلی و نقلی کی پہچان کرتا ہے تو کہیں گے بھائی سب کچھ صحیح نوٹ بھی وہی ہے جو اسٹریٹ بینک نے چھاپا تھا اسٹیم بھی وہی لگی ہے جس کے حلال اہن عبادت ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے تار بھی موجود ہے لیکن اس کی ویلیلیٹی گوزر گئی ہے ولایت در حقیقت جس کے پاس ولایت کی مہر لگ جائے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اب ولایت نہ ہو عمل جتنی اچھا کیوں نہ ہو جی اللہ کی عبادت اللہ کے سامنے سجدہ رہے ہیں لیکن ولایت کے بغیر قبول نہیں تو وہ جو رکھیے گا روضہ اللہ کا ولایت نہیں تو پھر قبول نہیں حج زکاة خمس جہاة جو کچھ بھی ہے اگر ولایت کے سائے میں نہیں ریٹن گو بیک جاؤ یعنی ولایت کو اگر سمجھنا ہے تو ولایت نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں خمس میں جہاد میں تولہ میں تورہ میں تقلید میں اصول دین میں فروع دین میں نظر آئی گی اور اگر چاہتے ہو گئے یہ عامال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ولایت کے پاس جا کر ان کی تصدیق لے لینا تصدیق لے لینا ان کی تاکہ لازم ملزم ہو جائے چنانچہ یہ ولایت اب کربلا تیاری کرانے کے لیے کہ ولایت کتابے بنو کربلا اگر سمجھ میں آجائے کربلا ولایت کا دفاع تھی نماز بھی روزہ بھی دین بھی شریعت بھی اخلاق بھی جہاد بھی جتنی چیزیں اصول دین فرو دین میں ہیں سب کا دفاع کیا ہے اب لوگ گھومانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جناب امام حسین نے نماز میں سر کٹایا ہے لیکن نماز کے لیے سر نہیں کٹایا اب کتنا کتنا فرق ہو گیا توجہ رکھئے گا امام حسین نے نماز میں سر کٹایا ہے بلکل لیکن نماز کے لیے نہیں کٹایا کتنا فرق ہو امام حسین نے واقعتا نماز کی حفاظت کے لیے سر کٹایا ہے اشہدو انکہ اے ذاکر میں تیری بات مانوں یا اپنے چھٹے امام اور آئم تحرین کی بات مانوں تصحیل صاحب کیجئے آپ کس کی بات مانیں گے آپ کے سامنے ایک ذاکر کڑا ہو اور امام کڑے ہو کس کی بات مانیں گے امام کی بات مانیں گے امام کیا کہہ رہے ہیں اشہدو انکہ قد اقمت السلات و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نہیت ان المنکر حسین آپ نے قربانی دے کے نماز کو زندہ کیا آپ نے زکاة کو زندہ کیا آپ نے جہاد کو زندہ کیا آپ نے تلاوت و قرآن کو حیات بخشی آپ نے امر بالمعروف نہیں ان المنکر کو اپنے معاشر میں رہتی دنیا تک زندہ و جعبیت کر دیا ہم کس سے دین لیں امام سے لیں تو امام یہ کہہ رہا ہے لوگ کہتے تھے کہ جنب محسن نے نماز میں سر کٹایا ہے لیکن نماز کیلئے نہیں کٹایا تو یہ گھومانے والی بات ہے کربالہ اگر سمجھ میں آ جائے ولاہیس سمجھ میں آ جائے کسی نے پوچھا کسی موقع پر میں نے جواب دیا تھا یہ کربالہ اس لیے زور و شور سے منائی جاتی ہے تابوت اس لیے اٹھایا جاتا ہے علم اس لیے نکالا جاتا ہے ماتم اس لیے کیا جاتا ہے ہائے حسین اس لیے کہہ کر اپنے ہاں سینے پر سر پر مارچے ہیں کیوں کیونکہ تم مخدیر کو بھلا بیٹے ہو ایک لاغ بیس ہزار صحابہ کے بجمے میں من کون تم مولا ہو آدھا علی مولا کی صدا بھول گئے اس ورائیت کی دفاع کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آیا کہ اللہ کی ولایت رسول تک رسول کی ولایت علی تک علی کی ولایت حسن تک حسن کی ولایت حسین تک اور حسین اس ولایت کا دفاع کرنا کربلا میں آ رہا ہے اس لیے کربلا مناتے ہیں اس لیے ماتم ہوتا ہے اس لیے علم اٹھتا ہے اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو جس سے تم غدیر کا مول گئے غدیر پر مردہ ڈال دیا کربلا پہ بھی مردہ ڈال دوں کہ کربلا مناقض نہیں ہوئی اس لیے اٹھایا جاتا ہے تو کربلا سمجھ میں آ جائے کربلا ذہن میں اتر جائے کربلا ہمارے فکروں قلب میں سما جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا خود بخود امام کے لیے تیار ہو جائیں گے تین اسطلاح ہیں غدیر کربلا اور انتظار تشیعہ کا خلاصہ ان تین تعبیروں میں موجود تین اسطلاحوں میں غدیر کربلا انتظار اگر یہ تین محفوں آپ کے سمجھ میں آ جائیں توجہ رکھے گا پوری تشیعہ اور اسلام اور خدا کا نظام ہدایت آپ کی سمجھ میں آ جائے گا غدیر تسلسل ہے پیغام قرآنی کا غدیر تسلسل ہے پیغام نبوی کا غدیر تسلسل ہے پیغام رسالت کا غدیر تسلسل ہے نورانی سلسلوں کا غدیر تسلسل ہے ارتقائی منازل کا اور اس کے بعد کربلا تسلسل ہے اسی ہدایت کا اسی نور کا اور اسی نور کو بچانے کے لیے اب ولایت کا انتظار کرنے والوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ تم حقیقی معنی میں اس کے مجاہد بنو کربلا کا بھی دفاع کرے گا اس کے حمایتی بنو اس کے طرف دار بنو اس کربلا کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اپنے محدود کر رہے ہیں میں نے ارز کیا تھا کل شئی احصی ناہو فی امام مبین ہم ہر چیز کو امام مبین کے ساتھ احصا کر دیا مخشوص کر دیا مقید کر دیا یعنی امامت پورے انسانوں کے لئے ہے کسی قوم و قبیلی کے لئے نہیں ہے ہم اسے باز جاہلیے سمجھتے ہیں امام حسین شیعو کے ہیں ہم اسے باز جاہلیے سمجھتے ہیں قرآن اہل سنت کا ہے ہر کس نہیں قرآن جتنا اہل سنت کا ہے اتنا اہل سنت کا ہے قرآن سے جتنی محبت اہل سنت کرتے ہیں اتنی ہی حسین جتنا شیعو کا ہے اتنا ہی سن نئیو کا ہے حسین سے جتنی محبت عام ہزا سن نہیں ہے حسین پوری انسانیت کا ہے اس لیے تو رسول اللہ فرما رہا ہے حسین چراغِ ہدایت اور سفینِ نجات ہے چراغِ ہدایت یعنی جب سورج اتلو ہوتا ہے تو سورج کیا میرے گھر کے لیے اتلو ہوتا ہے کیا سورج کسی خاص خاندان کے لیے زوپا شیعہ کرتا ہے کیا سورج کی تنویریں کسی خاص زبان میں بولنے والوں کے لیے ہوتی ہیں ہرگز نہیں تم کس قبیلے کے ہو کس قوم کے ہو کس ثقافت کے ہو کس زبان کے بولنے والے ہو کس علاقے کے رہنے والے ہو سورج عالمی ہے وہ جب نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے دن کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا سورج تنو ہوگا تو دن نکلے گا حسین کا سورج جہاں تنو ہو جائے وہاں انسانیت کا نور پھیل جاتا ہے لہذا حسین انسانیت کا ہے یہ حسین سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم خود بخود کربلا یہ اصل کے لیے یعنی امام الزمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر سکیں اور کل میں نے سور مائدہ کی آیت نابت چمون کے ذیل میں صفات بیان کی تھی اللہ بہت جلد ایک قوم کو لے کر آئے گا اور ریپلیس کر دے گا تمہیں ہٹا دے گا ان کو لے آئے گا پہلی سفت کل بہت کر چکا ہوں کیا پہلی سفت کیا ہے اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی توجہ رکھئے گا کل اس کے لیے میں مفتو کر چکا ہوں صرف ایک نکتہ دیکھے گا دھر رہا اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی یعنی یہ دو طرفہ رہا تھا اب کہہ رہا ہے رسول اللہ اللہ حق کے پیغام کو رسولہ پہنچا رہے ہیں اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اللہ جس قوم کو تمہاری جگہ لے کر آئے گا جو تبدیل کرنے والا ہے تمہیں ہٹانے والا ہے تم کام کے نہیں ہو تم ناکارہ نہیں ہو تم چھوڑ جانے والے ہو اللہ تمہیں ہٹا دے گا یہ قوم کو لے آئے گا کیسے قوم ہوگی اللہ اس قوم سے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی پہ یہ جو اللہ مجھے ایک دفعہ ایک میدان جہاد میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لَعُوْتِيَنَ الرَّعَيَتَا وَدَلًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارٍ پہ کل اس کو علم دوں گا جو رجل بھی ہوگا مرد بھی ہوگا قرار بھی ہوگا غیر فرمار بھی ہوگا یحب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اپنے رسول سے محبت کرے گا یعنی ہم جس قوم کو تمہارے لئے لانا چاہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا تو جان لینا زبانِ رسالت سے اگر کوئی ایسا جملہ سنو جو علی مرتضیٰ کے لئے ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اس سے محبت کرے گا تو سمجھ جانا اس قوم کا رہبر علی مرتضیٰ ہوا کرے گا تو وہ سی صفت جو بیان کی مومنوں کے سامنے خاضے متوازے ذلی سمرت بست نہیں ذلی سمرت کندے جو کے ہوئے متوازے ملنسا خوش اخلا یعنی ان کا باہی میں رویہ پیار و محبت کا ہوگا دوسری صفت یہ دی امام زمانہ کے منتظر خوش اخلاق ہوں گے بد اخلاق نہیں ہوں گے بدخو نہیں ہوں گے لوگ شکل دے کے فرار نہیں کریں گے نہیں امام زمانہ کے انقلاب کے بارے میں روایہ تمہیں مطالعہ کر رہا تھا ایک عجیب روایہ دیکھی کہ جب اثر انقلاب ہوگا یا امام آچو کہ ہوں گے یا آنے والے ہوں گے تقریبا وہی دور ہے غالبا امام کے آنے کے بعد کہا ہے ایک مومن مومن کی جیب میں ہر ڈالے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا ایک مومن ضرورت ہوئی اپنے مومن کی جیب میں پاکٹ میں ہر ڈالے گا اس کا والٹ نکال لے گا اس میں سے گن کے اپنی ضرورت کی رقم نکال کے والٹ بن کر کے واپس رکھ دے گا جس کی جیب سے رقم نکالی گئی ہے وہ بھی اعتراض نہیں کرے گا اب دیکھیں کیا زمانہ ہوگا وہ کیا خوش اخلاقی ہوگی اب تصور کیجئے یعنی انسان کسی کو مدد کرتا ہے تو اس کا مزید ہاتھ پھیل جاتا ہے بھئی اور دے دو ہماری یہاں تو پالا جاتا ہے نا ایسے افراد کو منفی معنی میں کہہ رہا ہوں ہم بعد جو گئی مدد کرتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جائے کہ مدد نہیں کر رہے تو اس سے بگاڑ رہے ہوتے ہیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں اس کی عادت بنا رہے کہ وہ مانگے منصف ہوگا ایماندار ہوگا مومن ہوگا ایسے حرکت نہیں کرے گا مومن مومن کی جیب میں ہٹ ڈالے گا اپنی ضرورت کے مطابق جی اب اگر مہلیس کے بعد کوئی کسی مومن کی جیب میں ہٹ ڈالے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں محمد والا محمد والا ایسا نہیں ہو کہ کہ یہ آپ جا رہے ہوں کوئی جیب خطرہ جو ہے اپنے انگلیوں کو ہنر دکھائیں آپ میں لیں کوئی مومن ہوگا بیچارا درد ویچے محمد والا محمد والا ادل لتن علی المومن مومنوں کے درمیان رحم دل ہوں گے رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کیا ساگئے رحمہ بینہم آپ اس میں رحم دل ہیں اشدہو علا الكفار محمد رسول اللہ اشدہو علا الكفار یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کون ہے جو کافروں میں شدید برہن بجلی کڑکنے والے برسنے والے اور آپ اس میں رحم دل امام زمانہ کے لیے یہ ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کے جو مجاہد ہوں گے ان کے جو محب ہوں گے ان کے جو اندزار کرنے والے ہوں گے کیا سیفت بیان کی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہے مومنوں کے سامنے متوازف ہوں گی آپ پاس میں پیار و محبت کے ذریعے سے اگر کوئی آپ کے عقیدے پہ نہیں ہے اگر کوئی مثال کے دور پر آپ کے جیسا ایمان اور اخلاق نہیں رکھتا تو فونوں سے دور مت کیجئے اب ہمارے کوشش کی جا رہے ہیں کہ ان حرافات عقائد کے درمیان پیدا کیے جائیں لہذا ایسے لوگوں کو قریب بلائیے سمجھائیے پیان سے ٹھیک ہے کہ اگر مثلا اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ مثلا حضرت علی کو رب کہے خدا کہے خدا خدا جیسے کہ کوشش کی جا رہی ہے ممبروں سے تو اسے دور مت کیجئے سمجھائیے اس کو اَذِلَّتْلِ الْمُمِنِ اَعِزَّتٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے سامنے صاحبِ عزت و اقتدار صاحبِ عزت و اقتدار یعنی کافر دشمن کے مقابلے میں اس کیسا پلائی بھی دیوار یعنی امام زمانہ کے جو سپائی ہیں ان کی تیسری صفت کیا ہے جو صفات بیان کر چکا ہوں وہ الگ ہیں یعنی کل سے جو میں نے صفات بیان کرنی چروع کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دوسری متوازے اور ملانزار خوش اخلاق اور تیسری اپنے دشمن کے سامنے متحد متحد جب تک نہیں ہوں گے عزیزہ نے کے رامی ہم اس وقت بھرپور کوشش کی جاری توڑا جائے ڈیوائٹ کیا جائے تقسیم کیا جائے چھوٹے چھوٹے مسائل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی ایک واضح سی مثال میں کہتا ہوں اس شوشہ کھڑا کیا گیا مثال کے طور پر تشاہد میں شہدہ سالے سکا کہ ان کا ان کا درود بھی ان کا تشاہد بھی ان کا تشاہد بھی ایک جیسا نو سندھ میں ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ کے لئے گئے تو کچھ دوسری طرف کے جو لوگ تھے جو شہدہ سالے کا پرچار کرتے تھے انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں وہ حسین کو نہیں مانتے تو وہ گیا انپڑ جاہل آدمی بیچارہ پڑھا کے بھیج دیا اس کو کہلیں گے تم لوگ اشہد میں علی کا نام نہیں لیتے ہو اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اشہد کیا ہوتا تشاہد کیا ہوتا ہے اب تشاہد کو کہہ رہا ہے اب اتنا بیچارہ جاہل سادھا سادھلو آدمی تھا پڑھا کے بھیج دیا بھر کے اس کو تم لوگ اشہد میں نام نہیں لیتے ہو کیسے نام نہیں لیتے کہلیں تجھے پتا عشد کیا ہے کہلیں مجھے نہیں پتا بس اتنا پتا مجھے بتا کے بھیجا کہ تم لوگ عشد میں نام نہیں لیتے کہنے اب لوگوں کو اس طرح پڑا پڑا کے بھیجے جا رہے ہیں پھر جو کتابیں پیش کی جا رہے ہیں یہ سب تخلیقی کتابیں ہیں غالی افراد جو کتابیں معمولاً شو کرتے ہیں وہ کسی جنات نے بھی نہ لکھے ہوں گی نہ کبھی پڑھی ہوں گی ہواوں میں تیر چلاتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں پرسا دی دو فلاں کتاب میں لکھا ہے سیفے پنجتن بھائی سیفے پنجتن میں بھی دس کتابیں تم میں دکھا دوں گا جس میں یہ یہ لکھا ہوگا اس کتاب میں کہاں سے نقل کیا ہے کس امام سے روایت ہے راوی مستند ہے یا نہیں تم نے ایسے مس کر کے چلا دیا امام مستند کے قول کسی موقع پہ میں نے کہا تھا پھر معذرت چاہوں گا کل بھی جو دعا کے سنا ہے اتنا حافظہ نہیں ہے میرا کہ یاد رکھیں کون کون سواب کا سنا ہے اب ہماری کیا ہوتا ہے کہ ایسے مس آئے کہ ہم آج امام حسین کی خدمت میں دس لاکھ درود کا حدیعہ بھیج رہے ہیں ایسے آتے ہوئے نا ایسے مس یہ ایسے مس کہاں سے آیا پتا ہے آپ کو آپ کے دوست نے بھیجا ایک ایسے مس میرے پاس بھی آیا یقین کیجئے آپ اور میں نے پابند کیا کہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے ایک آیا ہے ایسے مس اچھا میری آجت اول تو ایسے مس کم پڑھتا ہوں لیکن جو پڑھتا ہوں تو پھر پورا کھوج لگاتا ہوں میں نے اس کو فون گھما دیا جہاں سے آیا تھا میں نے ان کو بتاؤ بیٹے کہاں سے آیا ہے میرے دوست نے کیا ہے میں نے کہاں اس کو نمبر دو تم نے کچھی گولیوں کھیلی ہیں تمہارا واسطہ کسی ایس دن ٹیڑے ملوی سے نہیں ہوگا میں نے اس کو نمبر لیا اس کو فون گھما میں نے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے فلاں دوست ہے میں نے کہاں فلاں دوست سے معلوم کر کے بتاؤ دو تین کے بعد آگے سلسلہ چلائیں کیونکہ جالی تھا نا گڑا ہوا تھا صحیف کربلا سب نمبر فلاں جل نمبر فلاں کہاں ہے کتاب کونسی کتاب کیسی کتاب ہواوں میں تیر چلا رہا ہے ہم ایک لاکھ درود بھیج رہے ہیں ایسے مس اس دری سے درود بھیجے جائے گا اب ممکن ہے موبائل کمپنی نے بنا کے بھیجا ہو یہ ایسے مس کہ ہمارے پیکیج چلیں گے کم سے کم ایک لاکھ تو افراد کم سے کم فارورڈ کر دیں گے دس ہزار تو کریں گے دس ہزار کریں گے تو دس بیس سو افراد دو ہزار افراد تو پیکیج لیں گے نا ان کے چل لیں موبائل پیکیجیں چل لیں یہ اب ہمارے درود و سلام وہ ایسے مس کے ذریعے ہوں گے کل ایسے مس آئے گا بھئی کل اربائین کا جلوس ہے جو آپ سب جو ہیں ہم دس لاکھ کا دستہ تیار کر رہے ہیں آپ سب آ جائیے ایسے مس سے کوئی دستہ تیار ہوں گے ایسے مس سے مجلس آدھا بربا کر رہے ہیں دس لاکھ آدمی آجائے ہیں مجلس آدھا میں ایسے مس سے لوگ آئیں گے اب ہم بھیجے جا رہے ہیں بھیجے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا ہے کہاں پہ جا رہا ہے کہاں سے جس کو اردوام میں کہتے ہیں بھئی پتہ ہے کہ بارت آہ کہاں سے رہی ہے جا کہاں رہی ہے پتہ تو کرو یہ بارت آہی کہاں سے جاہی کہاں سے یہ بارت موبال کمپنی سے آئی ہے دشمن کی طرح سے آئی ہے اپنا ہے غیر ہے مغرز ہے منصف ہے کون ہے ایسے مسائے ہم نے فارورڈ کر دیا اگر تم نے نہیں بھیجا تو تمہارا گھر جل جائے گا پی پی زیند تمہیں بدعا دیں گی اور یہ ہو جائے گا پی پی زیند کو ناظت بلہ ظالم بنا دیا آپ نے فلاں کی بیٹے کو شفا مل گئی فلاں نے انکار کر دیا تو اس کی جہر اس کی موت واقع ہو گئی یعنی یہ کوئی عقلی بات ہے اعزت علل کافرین کافروں کے سامنے دشمن کے سامن سنسا پر لہے دیوار یعنی ایک ایسے مس بھی ایک دشمن کی طرف سے آئے تو پہچان ہوتی ہے ان کو متوجہ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ بس ایسے مس آگیا فارورڈ کر دیا امام حسین کا قول فلاں کا قول یعنی ایسے ایسے قول میں نے دیکھے ہیں جو جن کا رجحان اور جھکاؤ صرف لڑکے اور لڑکی کی عاشقی پر مبنی ہے صرف نام امام حسین کا لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ امام علی نے فرمایا کسی کا دل مت توڑو دل توڑو گے تو یہ ہو جائے گا تم کہاں لے جانا چاہتے ہو جس کو تم بھیج رہے ہو وہ بھی لڑکا ہے اس کی بھی گل فرینڈ ہے جس لڑکی کی بھیج رہے ہو اس کا بھی کوئی بائی فرینڈ ہوگا وہ تو اپنے مطلب کے مطابق لے گا کہ جناب اپنے محبوب اپنے بائی فرینڈ گل فرینڈ کا دل نہیں توڑنا ہے یعنی ایسے اقوال کہ یعنی اگر سو فیر زیادہ اسی اور ستر اسی فیصد جو ہے گمان یہ ہے خیال یہ یقین یہ ہے کہ یہ عاشقی پر مبنی ہیں امام علی کے نام سے اس قسم پر جسیوں اقوال ہماری انگردش کر رہے تو اور ہم پوسٹ کر رہے ہیں فاورڈ کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے تو امام کے ایک اور سپاہیوں کی ایک اور صفت کی تحقیق کے بعد قدم اٹھا دیں یہ تحقیق عادت آپ کو ڈالی گئی ہے کہ امام جماعت کی تحقیق کرو عادل ہے ظالم تو نہیں ہے حلال زیادہ ہے مرد ہے عاقل ہے بالغ ہے تحقیق کرو اس کی شرائط ہیں اس کی طریقے ہیں مہدبانہ اور اسلامی میارت کے مطابق دیکھنے کے یعنی تحقیق کرنے کی عادت ڈالی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ممبر جس کو لاکے بٹھا تو جو آماموں پہن کے آجائے جناب بہت بڑے علماء بہت بڑے مولانا بہت بڑے ذاکر دیکھو تحقیق کرو کہاں سے آیا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے گمراہ کر رہا ہے تفرقہ ایجاد کر رہا ہے ہی ایسے لوگ جب مار پڑی تو پھر تھوڑے عرصے کے سیدھے ہو گئے تھوڑی سیدھی مجھلی سے پڑھنے لگے میں نے کہا یہ ابھی دوسرا رنگ دکھا رہے ہیں گرگٹ ہیں یہ یہ ابھی رنگ بدلیں گے دوسرا رنگ ابھی تھوڑے عرصے بعد شروع ہو گا ان کا نیا ورجن کچھ عرصے بعد آنے والا ہے پھر دیکھنا تم یہ جو اپنی پٹھلی سے اتریں گے تو پھر تم سب کو لے کے ڈوبیں گے اس کو تم نے جو بنایا وائز آکر بہت بڑا یہ تمہیں پٹھلی سے لے کے اترے گا ابھی رنگ دکھا رہا ہے یہ بہت اچھے اچھے اور جو بظاہر فضائل پڑے جانے یہ فضائل نہیں ہے اہلہ بیت کے یہ تنقیص ہے اہلہ بیت کی یہ توہین ہے اہلہ بیت کی دلیل سے بات کر رہا ہوں میں یہ تظلیل ہے اہلہ بیت کی یہ بھی ہم کھڑے ہوگے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں داد دے رہے ہوتے ہیں علی کے گھر میں علی پیدا ہو گیا مازرچہ خدا کے گھر میں خدا پیدا ہو گیا اب یہ کہنے کی باتیں ہیں یہ کرنے کی باتیں ہیں آپ جس محول میں رہنے تو تحقیق کی عادت ڈالیں ممبر کا کون جا رہا ہے کیسا ہے عقیدہ کیسا ہے اب کہہ دیئے کسی نے کیا کہا جناب مولوی کے لئے شرائط ہوتی ہیں کہ وہ حلال زادہ ہو لیکن ممبر کے لئے شرائط نہیں کہ وہ حلال زادہ ہو مازرت کے ساتھ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یا حرام زادہ ہو ممبر کے لئے شرط نہیں ہے کیوں نہیں یہ شرط وہ یزید کے ممبر کے لئے نہیں ہوگی شرط حسین کی ممبر کے لئے ہے اس لئے کہ حلال زادے کی دل میں حسین کی محبت ہوگی حرام زادے کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی حلالی ہی بلائے سے محبت کرنے والا ہوگا نتوہ حرام محبت کرنے والا نہیں ہے تو یہ کہہ کہ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کس کے کرتو تو پردہ ڈالنا چاہ رہے ہو کہ ممبر پہ آنے کی شرائط نہیں ہوتی ہے امام سجاد نے کہہ دیا تھا کہ وہ ممبر جو دربار یزید میں ہو یزیدی تحریک کا حصہ ہو یزید اس میں آتا جاتا ہو یا یزید کے قارن دے وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا دھیر ہوتا ہے امام سجاد نے کہا تھا یزید مجھے ازادت لکڑی کی دھیر پہ دا کہ کوئی گفتو گگر ہوں ممبر نہیں کہا پاران شدر کے گٹھر کو جمع کر کے جو شکل دی گئی اس کا ممبر کا وہ بھی لکڑیوں کا دھیر تھا یہ بھی لکڑیوں سے بنا تھا اس کو ممبر کا اس کو دھیر کا یہ بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ وہ ممبر جو ولایت سے منسلق ہو جائے وہ ممبر علی اور حسین ہوا کرتا ہے اور وہ ممبر جو تعلیمات آئیمہ کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے وہ یزیدیت کا ممبر ہوا کرتا ہے تحقیق کریں دیکھیں پرکھیں کس کی تقلید کرتے ہو دیکھو پرکھو عالم ہے مجاہد ہے حریص دنیا تو نہیں خائف تو نہیں خوف زدہ تو نہیں ڈر پوک تو نہیں مرد ہے آقل ہے بالغ ہے صاحب رسالہ ہے صاحب عقل و شعور ہے یہ ساری چیزیں تحقیق کرو تاکہ کل جب تمہارا امام آئے کیونکہ امام کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ دعویٰ کریں گے دجال جو کہا جاتا ہے دجال اس میں دو نظریہ ہیں بس آخر نکتہ اور آپ کی ذہمت کو تمام کرو دجال کہتے ہیں بہت زیادہ فریب دینے والے کو آیا یہ کسی شخص اور کردار کا نام ہے یا یہ تحریک کا نام ہے بعض لوگوں نے کہا کہ شخص کا نام ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں جو روایات بتاتی ہیں وہ تحریک کا نام ہے شخص کا نام نہیں ہے انسان کا نام نہیں ہے یعنی وہ تحریک جو عالمی سطح پر موجود ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے وہ دجال ہے یہ صفت جو ہے اب یہ روایات کو بڑے ایک خاص انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کونسی روایت کب کہاں امام نے کیسے کہی اور پھر اس کی تحقیق کی ضرورت ہے یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتوے کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ایک روایت لے آئیں گے تو کبھی امام نے یہ کہو مشتد کا فتوہ امام کے قول کے خلاف ہے عقل کے اندھوں دیکھو تو تم ایک روایت ایک روایت لے کے آرہو امام کے ایک مشتد کے فتوے کی مقابلے میں وہ ایسی دسیوں سیکڑوں احادیث کا مطالعہ کر کے فتوہ دے رہا ہے لیکن کیونکہ عقل کے اندھیں ہیں نا مخالفت قدید تقلید کی تو تقلید کے لیے امام جماعت کے لیے ممبر کے لیے ہر چیز کے لیے تحقیق کی عادت ڈالی گئی دیکھو تحقیق کرو انفرادی سطح پر نہیں اجتماعی معاملات میں تحقیق کرو یہ نہیں کہ کان لے گا کھڑے ہو جائیں پڑوس والے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ایک ایسے شخص ہے ایران میں وہ ایلے لوگوں کی خوش ہوتے تھے اپنے ہاں سے جا کے مجتحد کے ہاتھ میں خمزن ایک گاؤں سے ایک بیچارہ سن رسیدہ ساٹھ پچاس ساٹھ سال کا آدمی گیا یا ستہ سال کا اس نے کہا کہ میں جا کر اپنے ہاں سے خمزنگو سے جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو کسی نے نہیں کھولا پران زمانے کی بات ہے پھر کھٹ کھٹا پھر ہی نہیں کھولا تو اس نے دروازے سے جھاکتے دیکھا کہ دیکھو کوئی ہے بھی نہیں ہے اب اس نے جڑاڑ میں سے دروازے کی جھرری میں سے جھاکتے دیکھا دیکھا کہ وہ مجتے جو ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوس کے کنارے بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے پانی اچھال دیا اپنی زوجہ پر زوجہ ہے ان کی بات کر سکتے خوش اخلاق ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں کوئی شریخ آباد تو نہیں ہے اب یہ دیکھ رہا ہے تو غیر شریخ کام کر رہا ہے اب اس نے کہا یہ کیسا مشتہی دیا اپنی زوجہ کے ساتھ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح پانی کو جھال رہا ہے یہ مشتہی دی نہیں ہو سکتا وہ اتنی ٹولہ ہاں نے حکم نہیں دیا کہ کان لگا کہ کھڑے ہو جاؤ کہ پڑوس والا کیا کر رہا ہے اجتماعی معاملات میں تحقیق کا حکم دیا ہے نہ یہ کہ مولانا کے گھر کے درواز کھڑے ہو جاؤ مولانا کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ناؤزب اللہ نہیں وہ انسان جو ظاہراً عادتاً اپنے ظاہری آمال اس کا کنات حرکات کے لئے سے گناہ نہیں کرتا صاحب شریعت ہے حلال حرم کی پابند کرتا ہے وہ عادل ہے اس کے گواہ قبول کی جائے گی وہ عادل انسان ہے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ دروازے بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ کیمرہ لگا لو ہیڈن کیمرہ گئے کیا ہو رہا ہے نہیں ہاں اجتماعی معاملات میں بچی کے شادی کا مسئلہ ہے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہرو تحقیق کرو اس کی کیا آیا چال چلن نیک کردار اخلاق دین نماز روضہ سومو صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے جس بچی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو وہ تمہاری جس کو بہو بنانا چاہ رہے ہو وہ کیسے ہے تحقیق کرو کاروبار میں شریک بنانا چاہ رہے ہو تحقیق کرو بھئی یہ قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں ہے تحقیق کرو وہاں پہ آپ کے لئے اتنا ہی بتانا جائز ہے کہ جناب اس کا چال چلنے اچھا ہے امانتدار ہے امانتدار نہیں خیندار ہے چیٹر ہے فلاں ہیں مختلف جو بھی چیزوں ہو سکتی ہیں بھئی یہ انسان جو ہے زبان کا اچھا نہیں ہے باقی نماز روضہ کی پابندی کرتا ہے وہ غیبت نہیں کہلائے گا اب یہاں سے بس ایک نکتہ دوں اور آگے گذر جاؤں کہ تحقیق کی حدرت ڈالی گئی ہے لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ بچھا رہے ہیں جو آج کل کی فیس بک کی اور روڈوں کی اور کسی سے کروں گا ورنہ کسی سے نہیں بھو گھر تال اسٹرائک پہ چلا گیا بیٹا بیٹی اسٹرائک پہ چلی گئی دیکھو تو بیٹا تم کس سے کیا کرنا چاہ رہے ہو کس کو پوری زندگی لیے اپنا بغیر تحقیق ہے تم نے اس کی سریعہ مسکرات دیکھی یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں اور شاید یہاں پہ بھی سنایا ہو پہلے میں نے دوبارہ سنا روح امدن ایک ایسے نوچمان میرے پاس آیا کھین لگے کہ آگا یہ جو ہے دے دیا کہیں میں نے دل جو ہے دے دیا میں نے میں نے کہہ رہا ہے انسان کے بچے بنو میں چونکہ فری ہوتا ہوں جو ہوں انسان کے بچے بنو تمہارے والدین تمہیں پڑھانے کے لیے بیشتے ہیں یہ دل لگی کے لیے بیشتے ہیں باہم صبح سے شام تک کم آرہا ہے کہ بیٹے کی جنب بارہ ادار دس ادار پندر ادار بیس ادار سینسٹر فیز بھروں گا پہتیس ادار چالیس ادار تک ہے زیادہ بھی ہے اور تم انچہ کروں میں تاکہ کیفیٹیریہ میں اپنے سارا بخوابہ چاہے ٹھٹے کاپی اور اس کسی چیزوں میں اب چونکہ عاشق تھا اوپر کا خانہ خالی تھا میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا چلا گیا میں نے کہا میری حجت تمام کوئی جنب بابس آیا سر جو کھا کے میں نے کہا کیا ہوئے پارفوردہ میاں خیریت تو ہے کہلیں گے آپ صحیح کہہ رہے تھے کیا ہوا کہلیں گے جس سے محبت کا اظہار کیا تھا اس نے اپنے لینس کا کلر تبدیل کر لیا یہ بیچارہ لینس کے کلر لگائی ہو اس بچی کے رنگ سے اتنا متاثر ہو اسے دل دے بیٹھا اب اس کو کیا معلوم اگلے دن اس نے دوسرے رنگ کا لباس پہنا ہوگا تو لینس تبدیل کر لیا اس کے سارا جو عشق تھا وہ کافور ہو گیا یعنی وہ زندگی کی ابتداء اگر اس طریقے سے ہو آگے کیا ہوگا اس زندگی کا جو کلر سے دھوکہ کھا جائے لینس سے دھوکہ کھا جائے تو بیٹھا شادی کرنا آپ کا حق ہے لیکن اس کے اصولوں قیود ہوتے ہیں شرائط زباویت ہوتے ہیں اور میں نے پہلے پہ ارسکی تھا یہاں پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے نوجوانوں کے ساتھ الیک سیٹنگ کی ضرورت ہے نوجوان الیک سے بیٹھیں صرف نوجوانوں بڑے نئیوں آن میں تاکہ نوجوان کھل کے سوال کریں ہم کھل کے جواب ہوں کیونکہ بہت سے حدود ہوتی ہیں جو ہمیں مر سے بہین نہیں کٹ سکتے لیکن وہاں پہ سیمینار گفتو شرید اور آپس کے گفتو ہوگی کھل کے سوال کریں کھل کے جواب ایک نشیز بہترگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جس میں جوان نہیں تاکہ ان کو میں ٹیکنک بتاؤں گا کہ اپنے جوان بچوں کو چیک کرنا ہے وہ تو کیسے کھ رہے ہیں بچہ جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے والد پریشان بچہ جا تو رائے کوچنگ سینٹر کیا کر رہا ہے پیچھے تو نہیں جا سکتے آپ تو میں ٹیکنک بتاؤں گا ان کو اب دیکھتا ہوں کہ اب کون اپنے والد کو بھیجے گا میرے اس جلسے میں درود بیجے محمد وعالم محمد تحقیق کے عادت ڈالے خوش اخلاقے کے عادت ڈالے امام زمانہ کی استفاد پیدا کریں امام کی معرفت حاصل کریں اور آخر میں بس ایک نکتہ اور دون مسائب کی طرف آ جاؤں ربیل اول کا چاند نظر آ گیا جو اطلاعات ہے میرے پاس کل پہلی ربیل اول ہے اس کے بعد آٹھ دن اور ذکر حسین اپنے لی لیکن الودا یا حسین مت کہیے گا اگر حسین کو مہمان بنایا ہے اور آپ کہیں میرا مہمان جا رہا ہے تو آپ اس بنا پہ کہیں الودا یا حسین میں کہوں گا چلیں ٹھیک ہے لیکن وہ کون سا میزبان ہو جس کے گھر میں جس کے ذہن میں جس کے فکر میں حسین آئے اور وہ اسے جا نہیں دے وہ کون ہے جو اپنے دل میں حسین کو مہمان بنایا ہے اور آٹھ ربیل اول کے بعد کہیں الودا یا حسین بھئی مہمان آتا ہے نا آپ خداحفظی کرتے ہیں خداحفظ بہت شکریہ تشریف لائے کوئی کمی کسیل رہے گا یہ تو معذرہ چاہتے ہیں آپ کے شاہنے شاہن خدمت نہیں کر سکے میزبانی نہیں کر سکے خداحفظ تشریف لائے جیگے دوبارہ سلام کو پہلے ہم آپ کیسے اقبال کریں گے اگر یہ تصور امام حسین کے بارے میں یہاں تک آپ کی بات قبول کرو آپ کہیں الودا یا حسین لیکن میں دوبارہ پوچھوں گا اگر آشق حسین ہو اگر محبہ حسین ہو تو وہ کیسا آشق ہے وہ کیسا محبہ ہے جو حسین کو پا کر دوبارہ چھوڑ گے توجہ ہے کہ وہ کیوں چھوڑتا چاہ رہا ہے پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ حسین کو جانے مت دو اس سے تو بوری زندگی کا واسطہ ہے قیامت تک کا قبر تک کا برزت تک کا یہ تو وہ نور ہے قبر کا یہ تو وہ نور ہے قبر کا زندگی کا نور ہے برزت کا نور ہے حسین کو الودا مت کہو اپنا دل حسین کو دے دو اسے دلدان تو سمجھو اسے اپنا دل تو دو اسے دل لگی تو کرو اسے محبت کی دل میٹھے بول تو بولو آپ جا کے رات میں جب لیٹی ہے گا وضو کر کے دو منٹ کے لیے امام حسین کے قبر مبارک کے جانے رخ کیجئے گا میں اس خواہش کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں درخواست ہے میرے آپ سے یہ کہاں کیجئے گا قبلہ رکھو کر امام حسین کی قبر کے جانے رخ ہو کر بیٹھ جائے بوضو سلام عرض کیجئے مولا آپ پہ سلام اور جو اپنے دل کی بات ہے وہ امام سے کیجئے گا امام سے کیجئے گا کہ ایامِ اعزا کے بعد اعزا ختم ہو جاتی ہے سوق بڑھا دیا جاتا ہے مودد محبت اہلِ بیت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا اندہ ایامِ اعزا ختم ہو جاتے ہیں تو اندازِ مودد بدل جاتا ہے ابھی آنٹ ربی لفول کو آپ کالا لباس پہن کر سوق منا کر ماتم کر کے مودد ادا کرتے ہیں نور ربی لفول کو میلاد منعقد کر کے مودد کا حق ادا کرتے ہیں انداز بدل جاتا ہے مودد کا رشتہ ختم نہیں جاتا آپ جو کہے الیویدہ یا حسین نہیں بیٹا الیویدہ نہ کو حسین کو مہمان بناو حسین کو اپنا دل دو دلدار تو سمجھو اور پھر انداز بدل لو آنٹ ربی لفول تک آزا سو ماتا غم آنسوں اس کے بعد میلاد یعنی تمہاری آزا تمہارا ماتا تمہارا گریہ بھی ایسا کہ حسین قبول کرے امامِ زمانہ قبول کرے اور تمہارے میلاد کو بھی امام اسی طریقے سے قبول کرے کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں اہیا میں ازا جا رہا ہے ایامِ ازا رخصت ہو رہے ہیں مودت موجود ہے کوشش کریں کہ اس کاروانِ حسینی کے ساتھ ہو جائیں اس کاروانِ عشق کے ساتھ ہو جائیں اس کاروانِ نور اور ہدایت اور ارتقاء کے ساتھ ہو جائیں اور یہی وہ ایام ہے کہ جب اہلِ حرم کا لوٹا ہوا قافلہ کہ جو اٹھائیس سفر اٹھائیس رجب مدینہ سے نکلا تھا وہ اب مدینہ کی جانب آ رہا ہے وہ بہن کربلہ میں آئی ہے بھائی کا چھلن بنانے بھائیہ تیرا چھلن بنانے آئی ہوں بھائیہ مجھ رونے نہیں دیا بھائیہ جب یہاں سے جا رہی تھی تیری پاہمان شد اللہ آج دے گی تھی بھائیہ مجبور تھی زینب زینب مجبور تھی جناب زینب مدینہ میں انتظار کر رہی ہیں اپنے بھائیہ کا انتظار کرتے کرتے آگن میں آگئیں اور دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئیں آنکھ لگ گئی بی بی کی امام حسین کی آنے میں تاخیر ہوئے اللہ حسین گرم داخل ہوئے دیکھا زینب دیوار سے سر لگائے بیٹھے ہوئی ہیں آنکھ لگ گئی امام حسید نے اپنی آبا کا دہوان پھیلا دیئے زینب دھوڑ میں ہے زینب پہ دھوڑ نہ پڑے آبا پھیلا دی جناب زینب نے محسوس کے کوئی سائے آگیا فورا نٹھی بھائیہ تم آگئے بھائیہ آپ آگئے ہاں بہن آگیا یہ حل جدہ احسان اللہ احسان والا گھرہ نہ آئے زینب کو یہ منظر یاد ہوئے یہ منظر کروڑا یہ منظر کروڑا وہ زینب کو کبھی آگا ہے جب گیارہ محرم کو قافلہ چھا رہا تھا اور زینب نے بھائے کی پاپال شدہ لاش لے کی تو یہ کہاوڑا بھائیہ آرے کھل تو نے آبا کا آدامان بھیلا کے سائے کیا تھا بھائیہ آج زینب مجبور ہے آرے سر پہ چادر نہیں ہے کہ ترے لیے کپن کا انتظام کر دی آج رکھو بلاللہ بس ازادارو اس طریقے سے بہن کر بلائیے چہلوں منعنے بھائیہ علی اکبر کا پرسہ لے لو آن محمد کا پرسہ لے لو قاسب کا پرسہ لے لو اور اس کے بعد کپ کا پرسہ دے کر اب یہاں سے کاروان چلا ہے مدینہ کے جانب بڑھ رہا ہے مدینہ سے کچھ مین دور امام نے قافلے کو روگ لیا جناب امد قرصوں نے بشروع کو بلایا اے بشیر تو بھی شاعر ہے اور تیرا باپ بھی شاعر ہے جا کر مدینے والوں کو کہہ دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا اللہ اکبر اب بشیر ایک دفعہ ندا کرتا ہوا جا رہا ہے اے اہل یسرم اے اہل مدینہ حسین کا قافلہ آ گیا حسین کا قافلہ جو اٹھائیسے جب کو چلا تھا اب اچانک کچھ نوجوان آگے بڑے کہنے لگے بشیر یہ بتا کہ علی اکبر بھی موجود ہے علی اکبر کہاں ہے کہاں کہ آجاؤ میرے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد بشیر آگے بڑا چھوڑی چھوڑی بچیاں آگئیں بشیر یہ بتا کہ سکینہ بنت الحسین ہمیں نظر نہیں آلی سکینہ کہاں ہے کہاں کہ آجاؤ میرے ساتھ اس کے بعد کچھ سن رسیدہ جوان آگے بڑے کہاں کہ بشیر کہاں ہیں کہاں کہ آجاؤ میرے ساتھ ایک ایک کر کے ایک دفعہ یہ لے کے چلا لوگوں نے راستہ روک لے بشیر ہمارے مولا حسین کی کوئی خبر کہاں کہ آجاؤ میرے ساتھ عزیزانِ گرامی محمد ابن حنویہ امام کے چچا بہت مرید ہیں حالت علالت میں ہیں ایک دفعہ گھوڑ پہ بیٹھے بیٹھا نہیں جا رہا غش کھا رہے ہیں امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں امام باہر خیمہ لگا کہ مدینی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جانکہ لوگ آئیں گے لوگ جو 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 آ رہے ہیں میرے مولا کے پاس میرے مولا کے پاس پرسہ دینے آ رہے ہیں اب ایک ایک کر کے امام مصیبت پڑھتے جا رہے ہیں مصاحب کا ذکر ہو رہا ہے خیامت بربا ہو گئی مدینی سے بار حسین کا قابلہ جو گیا تھا تو گودیاں آباد تھی لیکن اب واپس آیا گودیاں اجڑی ہوئی ہیں کوئی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے کوئی خاسب کو رو رہی ہے کوئی عمل وزن آباد کے لیے نہاں گناہ ہے اور دینب اپنے بھائی کم آدم کر رہی ہے اتنے میں حضرت محمود نے ہنبی عباب کی خدم پہنچے حالت غیر تھی ایک دفعہ کہا سید سجاد عباس نظر نہیں آ رہے عباس کا شہید ہو گئے علی اکبر نظر نہیں آ رہے علی اکبر شہید ہو گئے ایک دفعہ سید سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف خبر سنی ہے کہ عباس مر گئے علی اکبر مر گئے انہوں محمد جنت کو صدارے ارے چچا میں وہ بدنصیب ہوں ارے جد نے یہ جنادے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ایک دفعہ محمد ابن حنویہ پرزہ دینے کے لیے سیدہ سجاد کو گلے لگانا چاہتے ہیں چچا ذرا آرام سے یہ بھیگ زخمی ہے دروں سے ارے اس گردن میں توکے خاردار کے نشا ابھی تک موجود ہیں محمد ابن حنویہ سے برداشت نہ ہوا میں کہو محمد ابن حنویہ آپ نے خبر سنی ذرا سید سجاد کے دن سے پوچھو ارے بابا کا لاشا بے گورو گورن ارے چچا کا لاشا بھائیا کا لاشا اور اس سے بڑھ کر ظلم ارے احباد کی بہن کا بے مقرآو چادر دروارے دروارے یدید میں جانا سید سجاد سے پوچھو گھر وہ آنگے بڑا حضرت امی قصوم کہتی ہیں یا یسر یا اہل یسرف لا تقبلینا اے اہل یسرف ہمیں قبول نہ کرو ہم آج ہو گئے ہیں لیکن اب حسین کو کھو کے آ رہے ہیں ہمارے درمیان ہم باز نہیں ہیں بس کارما مڑتا رہا اہل مدینہ میں کورا ہم برپا ہو گیا وہ حسینہ کی صدایں بلند ہونے لگی اس کے بعد امام نے سب کو پیچھے پڑ دیا جناب زینب نانا کی قبر پہ پہنچی اتفاد دھر کو پکڑ لیا نانا زینب آگئی نانا آج وردہ سناؤں گی جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اس کے بعد حرم میں تشریف لے گئی نانا کی قبر موجود ہے اور کہا نانا ارے حسین کا پرسا لے لو ارے نانا تو سوار دوش رسالت تھا ارے شمر لہی کو میں نے ستر قدم سے دیکھا تھا ارے کند خندر کا بار تھا تیرا نوازہ بھوکا پیاسا زبا کیا جا رہا تھا نانا تیرے نوازے کے جسم سے لباد شین لیا گیا ارے جس کے لیے جنت سے کبرے آتے تھے ارے اس کے لباد کو تارہ تار کر دیا نانا جس کو تم گلنے نہیں دیتے تھے ارے اس کے لاش کو پاپال کیا گیا اس کے بعد جناب زینم نے کہ کب پرسا دیا اس کے بعد کہا نانا جو سفر سے آتا ہے پردے سے آتا ہے وہ سوغات لے کے آتا ہے میں بھی نانا ایک سوغات لائی ہوں آپ کے لیے یہ کہہ کر ایک تار تار کردہ نکالا خون بنا کردہ حسین کا قبر رضول میں رکھ دیا نانا یہ ترے حسین کا کردہ نانا یہ ترے لیے سوغات ہے ایک دفعہ سرزمین کرمہ بلا کو ایک دفعہ قبر رضول سے آواز آئی زینب اس گرزے کو ہٹا لو اللہ اکبر اہل حرم اس کے بعد اپنے گھر اگو جا رہے ہیں کوراں بربا ہو گیا یہ زینب ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں روئی اپنے گھر میں پہنچ گئی اس کمرے میں پہنچی اس حجرے میں جہاں ورعان و محمد کے مسلم تھے ایک دفعہ آنا محمد کے مسلم کو دیکھا ماں پہ رقعت تاری ہو گئی جب سر مل رہے تھے تو کسی نے کہا تھا ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے ورعان ورعان نے کیا کہا تھا خبردار میں ان کی ماں ہوں یہ حسین کا صدقہ ہے لیکن اب ماں گھر آ گئی اس کے بعد مسلم کو اٹھا لیا اور ان کے مسلم کو اٹھایا محمد کے مسلم کو اٹھایا سورت پہ مل رہی ہے بوسے لے رہی ہے دل سینک آ رہی ہے اور محمد ارے تم نے ماں سے وعدہ کیا تھا فلاد کی طرف نہ دیکھیں گے ارے بچوں تم نے وعدہ پورا کر دیا اور تمہاری ماں نے تم پہ گریہ نہ کر کے ماں تم پورا کر دیا میرے بچوں میں تم پہ نہ روئی اپنے بھائی آزین پہ روئی اسی حسنہ میں جناب عبداللہ اندر تشریف لے آئے اب جو دیکھا ایک محظمہ ہے ایک بوڑی محظمہ ضعیفہ جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اللہ اکبر ایک دفعہ الٹے قدموں واپس ہوئے کہا محظمہ آپ شاید کسی غلط گھر میں آ گئی ہے یہ آپ کا گھر نہیں ہے جناب زینب نے مڑ کے دیکھا عبداللہ اپنی زینب کو نہیں پہچانا ہاں مجھے معلوم ہے عبداللہ زینب کو کیوں نہیں پہچانا ارے میرے سفید بار ارے حسین کا جنادار جس نے بے کوروں کا من دیکھا ہو اس کے بال سفید ہوتے ہیں ارے نبی زادیہ بے مقرہ چہدر شرابیوں کے دربار میں